ہائے سیدہ ہائے جنت البقی ہائے سیدہ ہائے جنت البقی ہائے مزار سیدہ ہائے مزار سیدہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد وعجل محمد فرجہ 思 محمد وعالی محمد وعالی محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد وعالی محمد وعالی محمد میں آؤلہ وسلم ہائے جنت تھی سیدہ آپ شمینہ ہائے以前 اللہ حمد محمد وعالی محمد اللہ حمد انہیت محمد آرشہ وال اسلامی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جس جن سامراجی طاقتوں نے ظالموں نے جنت البقی کو منہدن کر دیا تھا وہ تمام لوگ جو اس فیل حرام میں شریک تھے اور آج بھی جو اس عمل سے راضی ہیں ان سب پر خدا کی بیشمار لعنت ہو ہر شیعہ ہر مسلمان ہر کلمہ وہ کی ذمہ داری ہے کہ آرشہ وال کو یوم غم منائے اور ظالموں کے خلاف صدا احتجار بلند کرے اظہار بیداری کرے اور صدق تحرہ کی مظلومی کو بیان کرے ہر سال ہم جلوس کی شکل میں سڑکوں پر آتے تھے اور ظالموں کو خلاف صدا احتجاج بلند کرتے تھے مجالس میں شریک ہوتے تھے کوویڈ نائنڈین کے سبب یہ اس سال ممکن نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنے آواز کو بلند کر سکتے ہیں صدا احتجاج بلند کر سکتے ہیں ظالموں کو خلاف اظہار بیداری کر سکتے ہیں اور نبی کی ایک لوٹی بیٹی کی مظلومیت کو بیان کر سکتے ہیں لہذا کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کرتے ہوئے آٹھ شہوال کو اظہار غم فرمائیں اور ہر جگہ صدیقہ تحرہ کے مظلومی کو بیان کریں ان ظالموں کے خلاف اپنے اپنے طور پر صدا احتجاج بلند کریں وہ تمام لوگ انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام کی دعا میں شامل ہوں گے جو صدیقہ تحرہ کی مظلومی کو بیان کرتے ہیں اسی حوالے سے برادر سید شجا عباد زیدی و برادر اسد عباد زیدی نے اپنے پرسوز آواز میں ایک نوحہ جس کا عنوان ہے احمد علی سیدہ پیش کیا ہے ہمیں اس نوحے کو سننا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ مومنین میں اسے ہم نشر کریں تاکہ صدیقہ تحرہ کی مظلومی کا یہ سلسلہ جاری اور ساری لہیں احمد علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ